تو آج پجارہ نے لگا دیا زبردست چھککا اور یہ ان کے کریئر کا پندروہ چھککا تھا اور چودہ ہزار سے بھی زیادہ گیندے کھیلنے کے بعد یہ چھککا آیا ہے اور ایجاز پٹیل کی وال پہ انہوں نے چھککا مارا جنہوں نے دس وکٹ لیے تھے اکیلے نے اور اس کے باوجود بھی جتیشور پجارہ نے اپننگ بلے وازی کرتے تھا پر توڑ بیٹنگ کی اور بہت ہی بہتری چھککا جڑ دیا ہے ایجاز پٹیل کو تو چھتیشور پجارہ اپنی ہٹنگ کی نہیں جانے جاتے چھککے مارنے کی نہیں جانے جاتے وہ اپنی ٹیمپرمنٹ اور اپنے ڈیفنس کے نہیں جانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ٹیسٹ کرکیٹ میں رکھا گیا ہے لیکن ان کے آٹ آف فارم چلنے کی وجہ سے ان کو بہر دے ٹیم سے نکالنے کی مانگ چل رہی تھی اور وہ ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اپنے آپ کو باپس پرم میں لے کر آئیں اور اپنی بلے بازی ان کو کرنے کو ملی ہے اور آتے ہی انہوں نے کچھ آکاشک چھوٹ کھلنا چالوں کر دی ایک شکہ بھی لگایا حجاز پٹیل کو اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فارم کو واپس لا پاتے ہیں نہیں تو گائی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول ہو گئے کہ میں ایسی شاندار ویڈیوز نیوز این اپ ڈیٹس آپ کی انلادارات امیل تک لیے ویڈیو میں جب بہت جلد آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو گائی چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ایسی شاندار ویڈیوز کا مزہ لیتے رہیے تو گائی سے بہت ہی جلد آپ کو اسی چینل کے اپر